جی اگلا سوالے ساتھی پوچھتے ہیں کھانے سے پہلے صرف بسم اللہ پڑھنا چاہیے پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے اور اس کے بعد کی دعائیں یہ ساری احادیثیں ثابت ہیں یا نہیں ہی دیکھئے پہلی بات یہ ہے کہ بسم اللہ کہنا یہ کھانے سے پہلے ضروری ہے یا غلام سم اللہ کل بیمینک کل ممہ یلیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ربیب حضرت عمر بن عبی سلمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جیسا کہ یہ حدیثیں بڑی مشہور ہیں البتہ یہ ہے کہ وہ صرف بسم اللہ کہے گا یا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث جو سنن ترمیذی میں ہے اس میں یہ ہے کہ اذا قال الرجل بسم اللہ آپ نے صرف بسم اللہ کا وہاں پر ذکر کیا ہے الرحمن الرحیم نہیں ہے اور جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا عموماً جو ہے اس کا ہے کہ اللہ کا نام لے کر کے کھائے نہ یہ ہے کہ بسم اللہ ہے بسم اللہ کچھ وارد نہیں صرف ایک آت ترمیذی حدیث ہے جس کے اندر یہ وارد ہے اس لئے اہل علم کے رائے بھی اس میں مختلف ہو گئے یہ امام نوی رحمہ اللہ اور امام بن تیمیہ رحمہ اللہ ان لوگوں کی رائے ہے کہ بہتر ہے کہ پورا پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کہ نہیں ہے دوسری طرف حافظ بن حجر رحمہ اللہ یا علماء البانی بڑے سخت ہیں اس سلسلے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بسم اللہ کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا جائے گا اس لئے کہ حدیث میں کیا ہے بسم اللہ کا آیا ہوا ہے لہذا بہتر یہ ہے کہ اسی پر اکتفا کر لیا جائے بسم اللہ ہے کہ نہیں ہے اور اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو اکثر علماء اسی طرف گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اکثر علماء تو میں اس کو بیدات نہیں کہہ سکتا البتہ یہ ہے کہ اس کے لئے بات جائے تھے بسم اللہ والا برکت اللہ اور یہ ساری چیزیں ثابت نہیں ہیں اور جہاں تک آپ نے کہا کہ بسم اللہ کے بعد دعا تو دعاؤں میں صحیح دعائیں بھی ہیں اور ضعیف دعائیں بھی ہیں ہے کہ نہیں ہے تو انسان کوشش کر کے صحیح دعاؤں کا احتمام کریں اور یہ ایک بڑی پیاری سی دعا ہے جس سے عمر لوگ غافل رہا کرتے ہیں اس کی بڑی فضیلت ہے شاید ایک صحابی حدث معاد ابن انس یا ایسے کچھ ان کا نام ہے ان کے حدیث سننا بودعود وغیرہ میں ہے کہ آپ سنوی شاید میں جو ست کھانا کہتا ہے اور کہتا ہے تو یہ دعا اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو غفر لہما تقدم من نبیوں کے تمام گناہ مات کر دیا جاتی ہے ایک نہیں اس کے لوارے بدعا ہے ہمارے ہاں امن کیا مشہور ہے کہ الحمدللہ لذی اطمانا و سقانا و جالنا یہ حدیث بسرن ابودعود میں ہے یا امام ترمیدی رحمہ اللہ کی شمائل کے اندر ہے لیکن وہ حدیث ضعیف ہے لیکن اگر بتا اور دعا کے کوئی آدمی پڑھ رہا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ انہی دعاوں کا احتمام کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اور وارد ہیں صحیح صحیح سے ثابت ہیں سامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے یہ صدق جاریہ بن جائے وارد صاحب پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966 508959707 وارد صاحب سوال جو آپ گروپ میں آئڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری 00966502627622 نمبر بیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ایب سائیڈ www.اسلامیدعویٰ.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ